اسلام علیکم روٹی چاول چھوٹ کے مار کے آ چکے آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار زبردہ سمبل اور ٹیسٹی رسپی اور وہ ہے بیف حلیم کی رسپی بیف حلیم کی رسپی تو حلیم کی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور خوادین سوچتی رہتی ہیں کہ اتنی مشکل کام کون کرے کیونکہ گھر میں سب تقریباً حلیم پسند کرتے ہیں اور سب کا دل چاہ رہا ہے لیکن خوادین سوچتی رہ جاتی ہیں کہ کیسے بنائیں بہت مشکل کام ہے لیکن آسان رسپی میں بتا رہی ہوں فوراً سے جھٹ پٹ سے آپ بنا لیں گے تو شروع کرتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو یہ بیف ہے بون لیس اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ اور اس کو تقریباً گھنٹہ لگے گا گھنٹہ رکھنا یہ خود ہی گلچ ہے گا مزیدار اور اس کا ریزہ ریزہ کر لیں گے بوٹی آنچ کو لگ لگ کر لیں گے اور یہ ایک بڑا سا دکچہ پھر میں نے لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس میں ڈال دیں گے آئل آدھا کپ آئل اس میں ڈال دیں اور تقریباً تین آدھا درمیانے سائز کے اس میں پیاز ڈال کے ان کو کہہ لینا ہے براؤن ٹھیک ہے اور آنچ جو ہے آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور تقریباً یہ براؤن ہونے میں اس کو ٹائم لگنا ہے دو سی ٹھائی منٹ میڈیم آنچ پر زیادہ تیز آنچ بھی نہیں کرنی کہ بالکل کالے سیاں ہو جائیں جل جائیں اور جو ہے یہ اب تیار ہو گئے ہیں براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے لسن ادرک اور لسن ادرک بھی ڈال دیا ہے ایک ایک کھانے کا چمچہ اور اب جو ہے حلیم پیکٹ میں جو مسالہ ہوتا ہے پورا ایک پیکٹ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو مزید آپ نے بھون لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے خوب جب آپ بھون لیں لیکن آنچ جو ہے ابھی آپ نے ہلکی کا دینی ہے کیونکہ مسالہ ڈالا ہوا ہے تو جو ہے یہ جل بھی جائے گا اور آپ کو چھینکیں بھی آنے پھر ہو جائیں گی جیسے کہ مجھے آ رہی ہیں تو میں نے چولا ہلکا کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے جو حلیم کی جو پیکٹ کی مسالہ تو ڈال دیا ہم نے لیکن وہ جو ڈالیں ہوتی ہیں پی سیوئی وہ اب اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گی تقریباً ڈیڑھ منٹ تک اس میں ڈال کے آپ نے ڈیڑھ منٹ تک ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بوٹیاں ہیں جو ہم نے چھوٹ چھوٹی کی ہیں گلائیں ہیں خوب اچھے سے گلہ وہاں ہونا چاہیے گلائیں ہوئیں ہیں اب اس میں آپ نے ڈال دینی ہے اور اس کو بھی تھوڑا بھون لینا ہے ٹھیک ہے ریزہ ریزہ ضرور کرنا ہے اس کو لیکن بلینڈر میں نہیں کرنا ہے اس سے یہ ہے کہ بلینڈر سے تو بلکل وہ ملیدہ سا بن جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا تو اب اس میں ڈال دیں آپ پانی اور پانی جو ہے وہ آپ نے پانچ لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے اور اس میں جو ہے جو اس کی یخنی تھی گوشت کی جو ہم نے تیار کیا تھا جس میں گوشت وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے خوب پکانا ہے ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کے تیز آنچ پر بھی پکائیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ ڈالیں ہیں پیسی ہوئی پیکٹ والی اور گوشت آلریڈی ہمارا بہت زیادہ گلہ ہوا ہے اور اس کو میں نے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ بھی کر دیا ہے تو اب جو ہے اس کو آپ نے ٹھک دینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے پھر اس کے بعد اس کو خوب پکانا ہے تیز آنچ کر دیں اور ساتھ ساتھ چمچہ چلائیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یعنی کہ آپ نے کوئی اور کام کرنی ہے تو آپ بے شک اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے ڈھک کے چلے جائیں کچھ پننے ہوگا نہ ہی لگے گی ہاں اگر آپ میڈیم آنچ پر رکھیں گے تو یہ لگنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر ساری میند پرباد ہو جاتی ہے اور چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ آرڈری تیار ہیں ساری چیزیں تو یہ جلدی ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ گاڑے انہیں شروع ہو گیا ہے اور یہ تقریباً جو حلیم بن رہی ہے ایک پیکٹ ہے اور اس میں آدھا کلو بون لیس گوشت ہے اچھا اس میں سے تھوڑا ایک کپ میں نے گوشت الگ کر لیا ہے سمجھیں کہ میں نے ایک پاؤ گوشتیں ڈالا ہے تو یہ تقریباً چھے سے سات میمبرز یا دس میمبرز بھی آرام سے کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ اگر یا نان کے ساتھ کھائیں گے تو دس اور اگر چمچ بھارک سے کھائیں گے تو سات لوگ کھا لیں گے آرام سے تو یہ دیکھئے اب ساتھ ساتھ گاڑے ہونے شروع ہو گیا اور کافی گاڑا ہو چکا ہے اور ابھی چولہ میں نے ہلکہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں اور یہ میں نے تو کھڑے ہو کے ہی اس کو تیار کر لیا ہے آپ کے سامنے اب یہ حلیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس میں کوئی فالتو میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی آپ کے سامنے سارے مثالے جو بھی ہے تھلہ تھوڑا بہت وہی ڈالا ہے اور اب جو ہے میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کیونکہ ہماری حلیم جو ہے وہ کیسی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنی ہے اور بزار کی حلیم سے بہت زیادہ اچھی ساف ستری میاری اور ٹیسٹی بھی بنی ہے جو بزار میں بنتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کیا کچھ اندر ڈال کے تو دے دیتے ہیں اچھا جو ہے یہ آئل جو ہے یہ آلریڈی اس کا میں نے تڑکا لگایا تھا جو پیاز لیدہ براؤن کیے تھے وہی آئل میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے یعنی کہ پکا وہ آئل ہے اس میں ادرک چھڑک دی ہے تونسی ہری مرچین چھڑک دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ پیاز جو میں نے براؤن کیے ہیں یہ ڈال دینے آپ نے اچھا حلیم کا میں آپ کو بتا دوں یہ اب ہماری تیار ہو چونکہ آپ اس کو انجائے کریں اس کا میں بتا دوں کہ اگر آپ نے زیادہ حلیم بنا کے رکھنی ہے کیونکہ حلیم خراب بھی نہیں ہوتی کچھ لیڈیز پیکٹ بنا کے رکھ دیتی ہیں لیکن اس کو تڑکا مت لگائیں اور اس میں چیزیں وغیرہ الوازمات مت ڈالیں اس کو سمپل رکھیں اور جب بھی کوئی مہمان آئے یا آپ کا خود موڈ ہو کھانے کا تو آپ نے ایک پیکٹ نکالنا ہے اس کو دیکچی میں تیار کرنا ہے کیونکہ اوون میں بھی یہ تیار نہیں ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ چولے پہی صحیح طرح سے گرم ہوتی ہے اور تیار ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک پیکٹ نکالا اس کو تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو پکائیں ایک دو پھالے دیں پھر اس کے بعد اس طرح کا تڑکا لگائیں اور چھڑکیں ساتھ لوازمات رکھیں اور مکس نہ کریں اپنی مرضی سے جس نے جو لینا ہوگا اتنا ہی نکالیں جتنا کھانا ہے تاکہ زیادہ بھی نہ خراب بھی نہ اور آپ کا جو چیزیں آپ نے بنا کے رکھیں وہ محفوظ پی رہیں اس طرح ساری چیزیں جو بھی کھانا ہوتا ہے اگر آپ پھرس سے نکال کے ایک دفعہ گرم کھا لیتے ہیں تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتا بس جتنا ضروری ہو اتنا نکالیں گرم کریں اور کھائیں اور انجائے کریں مزیدار ہلیم تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی ریسپی سے متعلق کچھ بھی پوچھنا اور کومنٹ باکس میں لازمی آپ بتائیں اور کومنٹ کریں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تو نیکسٹ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ